بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ازار اقبال چدڑے میں ہر روز ریل سٹیٹ اور پرابٹیز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں نئے نئے ویڈیو لے کے حاضر ہوتا ہوں اگر آپ ریل سٹیٹ اور پرابٹیز میں دلچسپی رکھتے تو میری اس ویڈیو کے ساتھ رہیں اکثر کافی سارے دوست کسٹمر حضرات ہماری بہنیں بھائیں آوٹ آف کنٹری سے دوست یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کمیٹس کے ذریعے کال کے ذریعے ویڈس اپ پہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں انسٹالمنٹ پہ فیصل آباد میں گھر چاہیے تو آج ہی آج کا میرا ٹاپک یہی ہے کہ انسٹالمنٹ پہ فیصل آباد میں گھر مجود آئیں تو کہاں پہ مجود ہیں ٹوٹل ان کا پیمنٹ پلانٹ کیا ہے ان کی ساری ترتیب پیمنٹ کی کس طرح بنے گی کتنا ڈاؤن پیمنٹ ہے کتنی انسٹالمنٹ ہے اور کتنے سال کے انسٹالمنٹ پہ مکان دیے جا رہے ہیں اور آیا کے مکان انسٹالمنٹ پہ لینے بھی چاہیے یا نہیں لینے چاہیے ان کے فیضے نقصانات کے بارے میں آج مکمل ویڈیو میں میں ساری ڈیٹیل دینے والا ہوں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو لائک اور سبسکرائب اور بیل لائپنگ گھنٹی بھی ضرور پریس کر دے تاکہ ہر روز ریل اسٹیٹ کے حوالے سے نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے ہیں بہت شکریہ اچھا پہلی بات تو یہ ہے میرے پاس ایک آپشن کے علاوہ پورے فیصلہ بعد میں میرے سروے کے مطابق جہاں جہاں تک میں نے سروے کیا ہے معلومات لیے ایک آپشن کے علاوہ میرے پاس انسٹالمنٹ پہ ایک آپشن کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے ایک ہی آپشن ہے میرے پاس سروے دروڑ کے اس پہ میں پہلے ویڈیو بھی بنا چکا ہوں وہ میرے چینل پہ اپلوڈ بھی ہے سروے دروڑ فیصلہ بعد پہ اگر آپ جاتے ہیں باوچک کے قریب ایک سوسائٹی ہے ایڈیال ٹاؤن کے نام سے اس کی ایک انویسٹر نے ایکسٹینشن دی ہے تقریباً کو ہوگی وہ پانچ ساتھ ایکٹر تقریباً وہ وہاں پہ اسٹالمنٹ پہ گھر بنا کے دے رہے ہیں تو اس کی پیمنٹ پلان کی ترتیب اس طرح ہے وہاں پہ آپ کو تین مرلہ پانچ چار مرلہ چھ مرلہ کا مکان بھی اسٹالمنٹ پہ مل سکتا ہے پیمنٹ پلان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے اس کا ون فور بیانہ پہلے جمع کروانا ہوتا ہے آپ کو وزٹ کروانا ہوں گے وہاں پہ پلارٹ وغیرہ موجود ہیں آپ نے جو بھی پلارٹ سیلیکٹ کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ کمپنی ایگریمنٹ کرے گی وہاں پہ ریٹ کی اگر بات کریں تو ریٹ آسان سا فارمولا میں آسان سا طریقے سے آپ کو بتا دیتا ہوں تیتیس لاکھ روپے فی مرلہ یعنی کہ مکان کی کسٹرکشن اور پلارٹ کی قیمت اس میں ساری گاسٹ جمع کر کے بتائی گئی ہے تیتیس لاکھ روپے فی مرلہ کی حساب سے وہ چارج کریں گے آپ تین مرلے کے مثال کے طور پر آپ مکان بک کرواتے ہیں تو تین مرلے کے آپ کو اس کی ڈاؤن پیمیٹ ہے توٹل اماؤنٹ اس کی ایک کرو روپے بن جائے گی آپ نے اس کی پچیس لاکھ روپے پہلے جمع کروانے ہیں اس کے بعد آپ کا جو پنجھتر لاکھ روپے سیونٹی فائی لاکھ روپے پلچے جائے گا وہ آپ سے کمپنی پانچ سال کی کسٹالمنٹ پر اقصاد میں وہ ریکوور کرے گی پچیس لاکھ روپے آپ نے پہلے جمع کروانا ہے کمپنی اس پر کام شروع کروا دے گی آپ کے پسان کیا گیا نقشے کے مطابق وہ اس کی بنیادیں وغیرہ شروع کر دے گی آٹھ ماہ کے اندر اندر آپ کو مکان وہاں پر کپلیٹ مل جائے گا آٹھ ماہ کے بعد آپ کو وہاں پر کبضہ بھی مل جائے گا آپ اس میں شفٹ بھی ہو جائیں گے چاہے آپ اس کو رنٹ آؤٹ کر دیں یا آپ خود شفٹ ہو جائیں تو باقی جو پنچتر لاکھ روپے تین مرلے مکان کا آپ کا بچتہ ہے وہ آپ نے پانچ سال کی اقصاد میں کمپنی کو جمع کروانا ہے اس کی مہانہ کی ایوری نکال لے جائے تو میرے خیال تقریبہ نہیں ہے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے مہانہ قسط بنتی ہے جو آپ نے پانچ سالوں میں دینی ہے جب آپ کے اسٹالمنٹ پوری ہو جائیں گی تو آپ کے نام وہ کروا دی جائے گی دو سال ستر سکر فکتہ مرلہ ہے ویجلی وغیرہ وہاں پہ آپ کو مل جائے گی سی وریج مل جائے گی روڈ اس کے سامنے تقریباً تیس فٹ کا ہے اگر آپ کو اس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس ایک مکان کی ویڈیو میں بنایا تھا وہ میرے چینل پہ اپلوڈ آئے میں اس کا لنک یا ٹائٹل ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویزٹ کر سکتے ہیں ایک مکان ایک دو مکان بند رہا تھا میں ویڈیو بنا کے لے آئے تھا اور چینل پہ اپلوڈ کی تھی باقی میرے خیال میں میں کسی کو برا بلا نہیں کہتا لیکن میرے سروے اور تجربے کے مطابق فیصلہ بعد میں ہاؤس اسٹالمنٹ کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے اگر کوئی ہوگا تو وہ آپ سے پہلے بیاننا لیں گے پہلے آپ سے ساری اگریمنٹ کریں گے پھر آپ کو بنا کے دیں گے بنا بنایا مکان آپ کو تیار ہوا مکان کہیں بے خاص کرندروں نے شہر میں تو بالکلی مشکل ہے ناممکن ہے کوئی بھی اس کی اپشن نہیں ہے اگر کوئی آپ سے کوئی اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے وہ غلط بیان نہیں کر رہا ہے میرے نالج میں ایسی کوئی فیصلہ بعد میں سوسیٹی نہیں ہے انسٹالمنٹ والے جو آپ کو آپ شفٹ ہو جائیں اور اس کی قسطہ دینے شروع کر دیں سوسیٹی نہیں ہے تو باقی آجاتے ہیں اس کے فیضی نقصان پہ اسٹالمنٹ پہ گھر لینے بھی چاہیے یا نہیں لینے چاہیے تو محترم بھائیو میں آپ کو آسان سی بالکل مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ نے کوئی نہ کوئی الیکٹرونکس کی چیز ہے یا کوئی بھی چیز آپ نے اسٹالمنٹ پہ دی ہوگی تو آپ جانتے ہیں اس ایک تو وہ چیز نہ کر رہا ہوتی ہے دوسرا اس کے چارجز کتنا وہ پرافیٹر بہت زیادہ پاکستان میں ہائی کر کے لیتے ہیں اور وہ وصول کر لیتے ہیں تو وہ بہت مہنگی چیز بڑھ جاتی ہے میرا مشورہ مانے تو آپ مکان جو ہے نا اسٹالمنٹ والا اس چکر میں نہ پڑے اس کو رہنے دیں ہاں میرے پاس کافی سارے آپشن ہیں فیصلہ باز میں جہاں پہ اسٹالمنٹ پہ آپ کو نئی سوسیٹی میں پلارٹ مل جاتا ہے آپ کسی اچھی سوسیٹی کا انتخاب کریں مجھ سے پوچھیں کسی اور دوست سے پوچھیں جو بھی آپ کا مائد ماد ہے ڈیلر ایجنٹ ہو پائی دوست جو جاننے والا ہو اس سے پوچھ لیں وہاں پہ آپ اپنا پلارٹ بوک کروائیں تین چار سالوں اس کی قسطے دیں جب آپ کا پلارٹ کی ٹوٹل ہمان چلی جائے اس کی ریجسٹری آپ کے نام ہو جائے پھر ہستہ ہستہ آپ کو اللہ تعالی حمد دے گا اور اس پہ آپ اپنا مکان بنانا شروع کر دیں پہلے سنگل سٹوری گناہ لیں پھر اسی طرح یہ بناتے بناتے آپ کا اپنے مکان بن جائے گا کافی سارے دوست اس فارمول کے عمل کر کے پہلے لوگوں نے کمیٹیاں ڈالی ہیں کمیٹیاں ڈال کے اپنے پلارٹ اسٹال میں پلے پھر تھوڑ تھوڑی میند کر کے اس کی قسطے دیتے رہے قسطے دے کے وہ اسی طرح کمیٹیاں ڈال کے پھر کار بنانا شروع کر دیا اس طرح اپنے آج کار کے مالک بن چکے ہیں ایک فیصلہ بعد میں اور ادارہ آیا تھا الزیارب کے نام سے اس نے کافی سارے یہاں پہ پبلس ٹی بھی کی تھی کہ میں مکان آپ اسٹالمنٹ پہ لیں مکان آپناج جو بھی آپ پسند کر کے لیتے ہیں وہ الزیارب ادارہ آس کی پیمنٹ وغیرہ دے کے کیش کے پیمنٹ پہ تھارٹی پرسنٹ تقریبا وہ پرافٹ لیتے تھے دس سالوں میں اسٹالمنٹ پروگرام میں نے تو وہاں پہ بھی وزٹ کیا تھا مجھے تو وہ بھی فیک سا لگا ہے میں تو وہاں پہ کام نہیں کر رہا مجھے پسند نہیں آیا ان کو کوئی آہ طریقہ وہ آہ ہم ایسے ہی کسی دوست کو پسا دیں اس کی ہاں ہمارے اوپر آئے بات دعا ہمیں دے کیونکہ وہ ہمارے پاس نہیں آیا ہمیں پسند نہیں آیا ہم کسٹمر کو قائل کر کے وہاں پہ کیسے وہاں پہ مکان انسٹالمنٹ پہ لے کے دے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنا پلاٹ بوک کروائیں انسٹالمنٹ پہ الفتح ہوسنگ میرے پاس ایک پروجیکٹ آیا بڑا اچھا پروجیکٹ ہے ملے دروب پہ وہاں پہ چار سال کے آسان اقصاد پہ لار مل رہے ہیں میں اس کی بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں وہاں پہ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں مزید میرے نمبر پر رابطہ کر کے مزید ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں تو اسی طرح ہماری ویڈیو دیکھتا رہے ہیں جو دوست بین بھائی خصوصاً جو اوٹ آف کنٹری دوست ہوتے ہیں ان کا میں بہت شکر گزار رہا ہوں کہ وہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پسانو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت میں بنا ان کو خوش و خرم رکھے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خوش رہیں جیندے بس دے رہیں اللہ حافظ